کیا مو کی ناکش صفائی سیریس بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے؟ مو کی صفائی یعنی اگر اورل ہیلتھ میں صحت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھا جائے تو اس سے غیر معمولی بیکٹیریہ کمیونٹیز بنانے لگتی ہیں جس کی وجہ سے جگر کی خرابی، گردے کی خرابی، دل کے امراض اور اس کے علاوہ بلیڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے مو کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریہ ہمارے دانتوں، مسوروں، زبان، تالو اور تھوک سمیت پورے مو میں پائے جاتے ہیں اور عام طور پر ان کا ہمایہ ساتھ زندگی بھرکہ ہوتا ہے لیکن اگر ان میں توازن بگر جائے تو صحت کے لیے رکساند بیکٹیریہ حاوی ہو سکتے ہیں جو مسوروں سے خون بہنے اور مسوروں کی سوزش سمیت مو کی مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں مو کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریہ کی ترتیب میں خلل آنے سے مو کے اندر سویلنگ، دانتوں کی بیماریاں، ان سے خون آنا اور دانتوں کی سننے کا باعث بنتا ہے چونکہ مسوروں کی بیماریاں انہیں تباہ کر کے ہڈیوں کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس سے سائٹوکائن سلامی سویلنگ کے مولیکیول خون میں داخل ہو کر خود مدافعت کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں اس کے نتیجے میں ٹائپ ٹو، ڈائیبیٹیز، خون کی شریعانوں کا سخت ہو جانا، مطابع سمیت بہت سی دیگر بیماریوں کی نشنوہ کے ساتھ پرمنٹ مگر کم درجے کی سوزش تک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اورل ہیلتھ میں دانتوں کا وقائد کی سموائینا، پابلی سے دانتوں کو برش کرنا، کارنبرو ہائیڈریٹس اور شگر والی غزاؤں سے دور رہنا شامد ہے کیونکہ یہ غزائیں نہ صرف دانتوں کو خراب، بلکہ کیوٹی میں اضافے کا باعث بھی بنتی ہیں ڈینٹسٹ، انٹی بیکٹیریل ماؤتھ واش کے استعمال سے گریز کرنے کا مشورہ دیتی ہیں کیونکہ ان کے مسلسل استعمال سے جلسوموں کے توازن میں بگاڑ آ سکتا ہے ماؤتھ واش کا ضرورت سے زیادہ استعمال خرابی کا باعث بن سکتا ہے اور بیکٹیریل افضائش کو ایکٹیف کر کے بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے ورزش کی کمی اور سٹریس کی کیفیت بھی موں میں موجود بیکٹیریل کے توازن میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے لہٰذا مناسب ارام کے ساتھ ایک متوازن غزہ اور ہائیجین کے اصولوں کے ساتھ موں کی اچھی سفائی پر زور دیا جاتا ہے